بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پی اے آر سی کے طرح پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل کے طرح جو سیٹس آئی ہیں ایس پی ایس سیمن اور ایس پی ایس ایٹ کی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت ساری انکوائری بہت سارے کوسچنز جو کہ میرے سے پوچھے گیا تو میں نے یوٹیوب پر ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی دیکھیں تو کسی نے کوئی ایتھنٹک انفرمیشن ہے نا وہ پروائیڈ نہیں کی صرف اپلائی کرنے کا تھوڑا سا بتایا یا جوبز کے حوالے سے بتایا کہ جی پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل کے طرح جوبز آ گئی ہیں تو میرا نام مبشر احمد ہے لیکچرر بیالوجی فرام ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور بچھلے شے سات سال سے بیٹا ہم لوگ آن لائن تیاری کروا رہے ہیں لیکچرر بیالوجی لیکچرر زولوجی اور ڈیفرنٹ سبجیٹس کی ٹھیک ہے ہماری پروفیسرز کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ظاہر ہمارے سے سینکڑوں کی فارم میں سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ چکے ہیں جو زولوجی اور بیالوجی کل فیلڈ کے میری اپنی زولوجی فیلڈ ہے تو لیکچرر بیالوجی بھی اور زولوجی دونوں کے طور پر سیلیکٹ ہوا تھا تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ جتنی ایفرنٹک انفرمیشن ابھی تک آویلیبل ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں اپلائی کرنے کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں بچوں کو چلان کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں تو ساری باتیں انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے ہوپسو کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی اور خاص طور پر اس کے اندر سلیبس اور پیپر پیٹرن کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا جو سب سے زیادہ میرے سے قویشن پوچھا گیا کہ سر اس کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا اور اس کا جو سلیبس ہے وہ کس طرح کا ہوگا تو پریویس جو سیٹس ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کا پیپر بھی ڈسکس کریں گے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھئے گا اوپسو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلفل ہوگی بیٹا سب سے پہلے جو پی اے آر سی ہے کیا چیز ہے پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کونسل پی اے آر سی کی ویب سائٹ کے ترو ہی یہ اپلائی ہوگا آن لائن اپلائی ہوگا اس میں سیٹیں کتنی آئیں ہیں ایک سو اسی سیٹس ہیں آلموسٹ یہ سائنٹیفک افیسر کی اور ایٹی سیٹس ہیں اسسٹینٹ سائنٹیفک افیسر کی یعنی کہ راؤنڈ اباؤوٹ ٹو فیفٹی کے قریب سیٹیں ہیں جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں ابھی جو کہ ایس پی ایس ایٹ کی اور ایس پی ایس سیون کی ہیں آپ بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کئی بچوں کو بی پی ایس کا پتا ہوتا ہے بی پی ایس سکیل جو بی سکیل ہے سیونٹین ایٹین نائنٹین گریڈ کا یہ بیٹا جو فیڈرل کے اندر سکیلز ہوتے ہیں وہ ایس پی ایس سکیل ہوتا ہے جو سیون ہے وہ سیونٹین کے برابر ہے جو ایس پی ایٹ ہوتا ہے وہ ایٹین گریڈ کی سیٹ ہیں یعنی یہ سیونٹین ایٹین گریڈ کی ریگولر سیٹ ہیں جو پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کانسل نے خود اناؤنس کی ہیں اپنے طور پر یہ کسی پبلک سرویس کمیشن کے طرح اناؤنس نہیں ہوئی ہے تو ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے ہے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد ہم سلیبس کی طرف چلیں گے پھر اس کے بعد ہم پیپر پیٹرن کی طرف چلیں گے اور یہ پھر اس کی تیاری کا دیکھیں گے کہ تیاری کون کون سی بکس سے اس کی بہتر ہو سکتی ہے اور اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ کی ہے بیٹا میں دونوں سی ایکس کو اکٹھا ہی اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سائنٹیفک افیسر اور اسسسٹنٹ سائنٹیفک افیسر کے لیے اپلائی کون کون کر سکتا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ گار کیا ہے بیٹا سب سے پہلے پی اے آر سی پاکستان ریسرچ ایگری کلچر کونسل ہے جو پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل پی اے آر سی ہے جو پی اے آر سی ڈاٹ جی او و ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ اوپن کریں گے اس ویب سائٹ پر اپلائی آن لائن کے اندر جائیں گے اپلائی کریں گے وہاں پر کیا آئے گا سب سے پہلے لوگ ان کا وہ سی این ای سی اور پاسورڈ مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پر بتا دینا ہے کہ جی آپ لوگ نیو ہیں تو نیو لی ہیں سٹوڈینٹس ہیں تو آپ لوگ پہلے آرڑی ریجسٹر نہیں ہیں آپ لوگوں نے پریویس کبھی نہیں اپلائی کیا ہوا تو آپ لوگ ادھر اپنی پرفائل کریئٹ کریں گے جس طرح سے فیس بک کی پرفائل یا جی میل کی پرفائل تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر اپلائی وہ نیو کی اندر جائیں گے وہاں پر اپنا نیم کونٹیک نمبر سی این ای سی ایک ایڈمیک ایڈوکیشن یہ وہ سارا کچھ کریں گے یاد رکھئے گا سی این ای سی اور اپنا پاسورڈ مست یاد رکھنا ہے کئی بچوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پاسورڈ ریکاور نہیں ہو رہا اور ابھی تک ریکاوری کا بیٹا کوئی طریقے کار بھی انہوں نے نہیں بتایا ہے تو یاد رکھئے گا پاسورڈ جب لگانے لگیں وہ پاسورڈ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اتنے سارے بچوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے دن میں کوئی تیس سے پینتیس میسیجز آ رہے ہیں اس کے کہ سر ہمارا پاسورڈ بول گیا ہے تو فیس بک وغیرہ کا ریکاور ہو جاتے تو اس کا نہیں ہو رہا ریکاور تو بیٹا اب اس کا ہم کوئی حل نہیں نکال سکتے کیونکہ ویب سائٹ پر ہی کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ اپنی انفرمیشن ہے وہ کریکٹ جو ہے وہ پٹ اپ کیجئے گا تصویر اس کے اندر پٹ اپ ہوگی اس کے علاوہ اس کے اندر ساری کی ساری اکیڈمیک انفرمیشن ہے اور آپ لوگوں کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ اپلوڈ ہوگی ساری کی ساری چیزیں یہ ساری کی ساری جب چیزیں اپلوڈ کریں گی تو آپ لوگوں کے ایک پروفائل بان جائے گی سی این ایسی جو آپ نے وہ یوزر نیم لکھیں گے اور جو پاسورڈ آپ لوگوں نے لگایا ہوگا اس کے ذریعے آپ لوگوں کا لوگن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ اس کا جو فارم ہے وہ فارم آپ لوگ جب آن لائن فل اپ کر لیں گے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس فارم کا پرنٹ اوٹ لیں گے اس کے اوپر اڈریس لکھا ہوگا آپ بچے اکثر یہ پریشان ہوئے ہیں اس کا فی چلان فی کیسے پھے کرنی ہے جو سب سے بڑی پروپلم ہے بیٹا ایڈ کو اگر آپ لوگ اور سے پڑھ لیتے کہ ہزار پی کا پوسٹل آرڈر آپ لوگوں نے بنوانا ہے کسی بھی بینک سے کس کے نام جو فارم فل کریں گے اس کے نام جب فل کریں گے تو اس کے اوپر اڈریس لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے پاکستان ہے اگری کلچر یہ پی اے آر سی کیا ان کے یہ جو سیکٹری ہے اس کے نام ہی یہ لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ چیک کیے یہ فارم جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے نیچے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہوگی اس کے نام آپ لوگوں نے پوسٹل آرڈر ہے ازار پی کا پوسٹل آرڈر ہے کسی بھی بینک سے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے تو ہزار پی کا آپ لوگوں نے پوسٹل آرڈر بنوا لینا ہے اور وہ فارم کو اور یہ جو اپنی ڈگریز وغیرہ اس کے ساتھ اٹیج کر کے اکیڈمیک ڈگریز وغیرہ اٹیج کر کے اور جو ہزار پی کا پوسٹل آرڈر ہوگا وہ پوسٹ کر دینا ہے پی اے آر سی کے جو آفیس کے اندر ہے یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے آن لائن فارم فل کرنا ہے پوسٹل آرڈر ازار پی کا بنوان ہے اڈریس اوپر ہی لکھا ہوگا جب آن لائن فل کر کے تو آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے اوپر ہی اڈریس لکھا ہوگا اس کے ثروہ آپ لوگوں نے پوسٹل آرڈر ہے وہ بنوان ہے ازار پی کا وہ ازار پی کا آرام سے بن جاتا ہے چیکر کی طرح کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے سینڈ کر دینا ہے جب وہ آپ لوگ سینڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی اپلیکیشن ہے وہ حبث ہو کہ آپ لوگ اپلیکیشن کے اوپر جو کریکٹ انفرمیشن ہے وہ پوٹ اپ کریں گے کریکٹ انفرمیشن پوٹ اپ کریں گے لوگ ان کے ذریعے چیکر کرتے رہیں گے بعد میں بھی اگر آپ لوگوں نے چیک اپ کرنا ہوگا تو اپنا پاسورڈ خاص طور پر یاد رکھے گا ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایڈیٹنگ کا اپشن ہے وہ آج ہے لیکن ابھی ایڈیٹنگ کا اپشن نہیں ہے تو پاسورڈ اگر بول جائے تو وہ ریکوور نہیں ہو رہا لوگوں کا تو اس لیے پاسورڈ اپنا خاص طور پر یاد رکھنا ہے سی این ایسے ایک بار ریجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ بار بار وہ آر ریجسٹر کا نام دیتا ہے اور پاسورڈ ریکووری نہیں ہوتی اس لیے لکھ لیجئے فورن پاسورڈ جو بھی آپ لوگ پوٹ اپ کریں یہ تھا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اب اس میں اپلائی کون کون کر سکتے ہیں بیٹا کسی کی بی ایس بوٹ نہیں ہے یا ایم ایسی بوٹ نہیں ہے بی ایس یا ایم ایسی کیا ہوئے کس میں کے اندر جو سائنٹیفک کفیسر ہے وہ ایٹین گریڈ کی سیٹ ہے اور ایٹین گریڈ کی جتنی بھی سیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر بیٹا ایم فل ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم ایسی اونرز یا ایم فل لکھا ہوئے یعنی کہ آپ لوگوں کا اگر ایم فل کمپلیٹ ہے وہ اس میں ایم فل زولوجی ہے ایم فل یہ بائیو ٹکنالوجی ہے ایگری کلچر سائنسز ہے ڈی وی ایم ہے یا اس کے علاوہ ایگری کلچر انجینرنگ ہے اگرانومی ہے پلانٹ سائنسز ہے پلانٹس بائیو ٹکنالوجی ہے انیمل بریڈنگ ہے کسی سے بھی ریلیونٹ آپ لوگوں کا وہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے سبجیکٹس کی ٹھیک ہے جو سیٹس آئی ہیں ان کے اندر بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کا سبجیکٹ کسی کے بھی ریلیونٹ ہے بائیو ٹکنالوجی ہے ان کے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیونٹ آپ لوگوں کا ایم فل کمپلیٹ ہے تو آپ سائنٹیفک افیسر کے طور پر اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا دو پوسٹ ہیں دونوں کے لیے اگر آپ لے جی بھالیں جیسا کہ میرا ایم فل زولوجی ہے یا پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے تو اگر اس کا ہم دیکھیں تو یہ دیکھئے گا کہ سائنٹیفک افیسر کے لیے الاغ فارم وہ فل ہوگا آپ لوگوں کا اور اس کا پوسٹل آدھر الاغ جائے گا اور اسسسٹنٹ سائنٹیفک افیسر کے لیے الاغ جائے گا دونوں کے لیے الاغ 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 لائی کرنا ہوگا جس بھی آپ فیلڈ کے ہیں اب اس میں نا کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے زولوجی اور آگے فیشریز لکھا ہوا ہے کئی جگہ پر زولوجی آگے بائیو ٹکنالوجی لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ انہوں نے سپیسیفکیشن مانگی جرنل آپ لوگوں کی فیلڈ جو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی وی ایم والوں کو ہم پریفر کریں گے یہ لکھا بھی ہوا ہے پوسٹ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے میں اپنے سے نہیں بتا رہا کہ ڈی وی ایم والوں کو ہم پریفر کریں گے یا پھر جن کا فیشریز کے اندر ریسرچ ہے یا کسی کی ایگری کلچر کے اندر ریسرچ ہے تو ہم ان کو پریفر کریں گے کیونکہ یہ پریجیکٹ بیس جاپ ہوتی ہیں ہر اگولار ہے پوسٹنگ پاکستان میں کہیں پر بھی کسی بھی پروینس میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے سیونٹین یا ایٹین گریٹ کی سیٹ ہے جس طرح سے پی ایم سی ایس ایس ہوتے اسی طرح سے ان کی بھی پوسٹنگ پاکستان میں کہیں پر بھی ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے mentally prepare ہونے ہیں اب یہ سیٹیں سارے وہ سبجیکٹس سارے mentioned ہیں جن جن کے اندر apply کر سکتے ہیں پوری detail ہے نہیں ہے تو ہمارے mk preparation کا جو ہے facebook کا page ہے اس کے اوپر میں نے پورے سبجیکٹس ہیں وہ post کے اندر mention کیے ہوئے post check کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا even website سے بھی آپ لوگوں کو یہ سبجیکٹس مل جائیں گے جو apply کر سکتے ہیں same assistant جو scientific officer ہے لیکن assistant scientific officer میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں جرنل صرف bs یا masters کیا ہوئے سبجیکٹس وہ ہی ہیں بوٹنی زولوجی بائیو کمیسٹری بائیو ٹکنالوجی agricultural sciences ڈی وی ایم یا پھر social sciences یا کسی کے اندر بھی آپ لوگوں کا ہے جو سبجیکٹس mentioned ہے تو اگر صرف bs یا masters ہے تو آپ لوگ assistant scientific officer جو کہ 17 grade کی job sps 7 کی تو اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اور sps 8 ہے اس کے اندر mfil والے apply کر سکتے ہیں یہ تھا eligibility male اور female دونوں اس کے اندر apply کر سکتے ہیں یہ research based اور field based jobs ہوتی ہیں یاد رکھیے گا research اور field based اور office based یا lab work ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے oral skills communication skills analytical skills یہ آپ لوگوں کی بہت strong ہونی چاہیے یہ candidate اس کے اندر زیادہ preferable ہوں گے اور اس کے بعد ایک اور important بات اس کے اندر بتائی ہوئی ہے جو کہ سب سے زیادہ important بات ہے وہ کیا چیز ہے کہ سلیبس ابھی تک نہیں بتایا میں نے 2021 کے اندر یہ 22 کے اندر سیٹیں آئی تھی 2022 کے اندر جو سیٹیں آئی تھی اس کے بارے میں بتایا اور 2022 کی جو سیٹیں آئی ہیں اس کے اندر کیا بتایا ہوا ہے کہ وہ پی پی ایسی کے ثروہ ناؤنس ہوئی تھی اور اس کے بعد تھوڑی سی سیٹس آئی تھی اور اس میں کچھ لوگوں میں apply کیا تھا تو میں نے یہ department کے اندر کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ان کا جو paper pattern ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پی ای آر سی 50 marks کا paper لیتا ہے جس میں یہ assistant کا بھی اور scientific officer کا ہو سکتا ہے کہ paper pattern change ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو سلیبس اس کے اندر ضرور discuss کروں گا جو پرانے 2015 سے لے کر 2022 تک جو papers میں نے دیکھے ہیں different جو پار different website پار کسی نہ کسی book کے اندر یا لوگوں سے جو میں نے پوچھا ہے تو وہ سارے کا سارا syllabus کو جو assess کی ہے وہ کس طرح کا paper آتا ہے وہ میں سارے کا سارا آج اس کے اندر discuss کروں گا اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے بیٹا کیا چیز کہ اس کا paper pattern جو 2022 کے اندر آیا تو اس کے اندر 15 number کا journal knowledge تھا journal knowledge میں وہی پاکستان studies, English grammar, Urdu جس طرح سے one paper کا جو PPSC کے اندر ہوتا ہے جو 20% journal knowledge ہے journal knowledge بے اس 15 number کے questions ہوتے ہیں جیسا کہ ایک question میں نے پڑھا بھی ہے کہ بیکل لیک ہے وہ کہاں پر مجود ہے یا deepest لیک کون سی ہے یہ اس طرح کے question ہے یا اللہ میں اقبال قیدیعظم کے بارے میں پوچھے ہوئے ہیں Islamic studies کے بارے میں پوچھے ہوئے ہیں تو کون سا پہلا prophet تھا جس نے پہلی بار کلم سے لکھنا سیکھا تو اس طرح سے حضرت عدریس علیہ السلام ہے جس طرح سے تو کلم جینوں نے بنایا تو وہ ساری کی ساری اس طرح کی چیزیں پوچھیں ہیں journal knowledge کے اندر 15 number کا یہ اور 35 number کا subject ہوتا ہے اب subject کیسا ہے زیادہ تر بیٹا ہے اس کے اندر جو questions ہیں entomology entomology خاص طور پر جو کہ پیراسائٹس ہیں جو فصلوں کے اندر ہیں یہ ظاہر ہے agriculture based ہے agriculture based جتنے بھی پیراسائٹس ہیں insects ہیں اور اس کے علاوہ جو پیراسائٹس ہیں bacterial parasite ہیں viral parasites ہیں جو فصلوں کے اوپر لگتے ہیں یہ agriculture based اور plants اور فصلوں کی information ہے یہ بہت زیادہ paper کے اندر پوچھی گئی ہے تو جتنا بھی paper آتا ہے وہ agriculture based آتا ہے یا parasites ہے یا entomology یعنی arthropods entomology سے relevant بیماریوں سے relevant جانداروں اور پودوں کی بیماریاں جو کہ فصلوں کے اندر جاندار رہتے ہیں یا insects رہتے ہیں یا ان کے life cycles ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر paper آتا ہے تو اسی حصے کو فوکس کریں parasitic agriculture pest اور اس کے بعد جو ان کے ذریعے pollution پیدا ہوتی ہے agricultural waste اور اس کے بعد pest management agriculture management یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں social skills کے بارے میں تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں paper کے اندر آئیں گی خاص طور پر book کوئی بھی recommend میں نہیں کروں گا جو entomology سے relevant چیزیں ہیں وہ آپ لوگ اس میں دیکھیں گے جو اس کے اندر pest کے related چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے plants سے سے relevant ہے فصلوں سے relevant چیزیں ہیں وہ اس میں تیار کریں گے agriculture کی relevant کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کے agriculture سے relevant اور research based اور analytical techniques ہیں جو modern techniques خاص طور پر bio technology کی techniques اور genetically modified organism یا genetically modified plants یعنی کہ جو فصلیں بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے تیار کی جاری ہیں modern فصلیں ان کے بارے میں یہ paper کے اندر زیادہ تار پوچھا گیا ہے اور research based یعنی کہ research methodology based questions ہیں تو یہ اس طرح کا paper pattern اس کے اندر آتا ہے paper 100 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے 50 نمبر کا بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے تو 80-20 کی ratio ہے 50 نمبر کا ہے تو 15 اور 35 سبجیکٹس ہیں اور 15 نمبر کا جنرل نالج ہے اس طرح کا paper آ رہے ہیں اور پہلے یہ پی پی ایسی کے طرح city announce ہوتی تھی اس بار agriculture council نے وہ خود announce کی ہیں hope so کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے helpful ہوگی اس کے اندر must apply کیجئے گا جو بھی ان سبجیکٹس کے ہیں جسی نے emfil کیا ہوئے یا bs کیا ہوئے تو emfil کیا ہوئے تو scientific officer کے طور پر apply کریں اور assistant کے لئے بھی اور صرف اگر bs یا masters کیا ہوئے تو assistant scientific officer کے طور پر apply کریں hopes so کہ یہ ویڈیو helpful ہوگی پھر بھی اگر کوئی official syllabus آتا ہے یا کوئی paper pattern آتا ہے اور اس کے علاوہ past papers جو بھی available ہوئے وہ انشاءاللہ solve کر کے ہمارے چینل کے اوپر چاندی دنوں کے اندر انشاءاللہ upload کر دیں گے جو authentic ہوئے pure paper ہوئے وہ انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر upload کر دیں گے جیسے ہی test کی date کوئی announce ہوئی test جو expected ہے جو کہ میں نے لوگوں سے پوچھ ہے جو میرے جانے والے تھے انہوں نے بتایا تھے دو سے تین ماہ بعد یعنی کہ تین سے تین ماہ بعد expectedly test ہوتا ہے تب agriculture council ہے اس کی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہی گا test کے بارے میں بھی ادھر آ جائے گا یا اس کے syllabus یا کوئی بھی paper pattern وغیرہ بتایا گیا تو اس کے بارے میں آپ لوگ connected رہیے گا چینل کے ساتھ اور کوئی بھی new information آئی تو میں انشاءاللہ چینل پر ویڈیو بنا کے upload کر دوں گا hope so کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو اس کو like کیجئے گا share کیجئے گا کوئی بھی question میں مسئلہ ہو تو وہ put up کیجئے گا comment section کے اندر باقی thank you so much اللہ حافظ